سلام علیکم آج ہم ایکسپرمیٹ کرنے جا رہے ہیں ثرم اکول ورسیز پیٹرول پہلے ہم لوگوں نے ایک ایکسپرمیٹ کیا تھا جس میں ہم لوگوں نے یوز کیا تھا ہینڈ سینٹائزر کو اور اس میں ہم لوگوں نے چیک کیا تھا کہ آیا کہ آگ لگتی ہے یا نہیں لگتی ہے تو کیوں لگتی ہے یہ بھی میں نے ڈسکپشن میں بتایا تھا کیونکہ اس میں ہم جو ہے وہ ریکٹیفائیڈ سپریٹ اور الکوہل یوز کرتے ہیں تو اس وجہ سے اس میں آگ لگ جاتی ہے تو آج میں ایکسپیرمنٹ کرنے جا رہا ہوں تھرمو کول ورسیز پیٹرول کچھ دوستوں نے پہلے وہ ایکسپیرمنٹ ٹرائی کیا تھا لیکن لاؤس بھی ہوا تو کائنلی وہ آپ لوگ جو سٹیپس منع کیے جاتے ہیں ویڈیو میں کہ آپ نہ کریں تو کائنلی وہ پرفارم نہ کیا کریں تو آج ہم تھرمو کول ورسیز پیٹرول ایکسپیرمنٹ کریں گے یہ دیکھ لیجئے گا یہ میرے ہاتھ میں پیٹرول ہے اور یہ دیکھ لیجئے گلاس ہے میں آپ کے سامنے اس گلاس میں پیٹرول ڈالتا ہوں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں کس قسم کا ریاکشن ہوگا ذرا وچ کیجئے گا جب ہم تھرمو کول کو پیٹرول میں ڈالیں گے تو دیکھئے گا کیا ہوتا ہے یہ آپ ذرا observe کریں کہ جو تھرمو کول ہے وہ پیٹرول میں حل ہو رہا ہے آپ ذرا چک کیجئے اور یہ تھرمو کول پیٹرول میں حل ہوتا جا رہا ہے آپ لوگ چک کیجئے یہ دیکھئے یہ تھرمو کول پیٹرول میں کیا ہو چکا ہے حل ہو چکا ہے ذرا ایک اور پیس میں لیتا ہوں میں اس کو حل کرتا ہوں تو آپ ذرا چک کریں یہ والا پیس بھی تھرمو کول کا جو ہے وہ پیٹرول میں حل ہو جائے گا یہ ذرا چک کریں یہ والا پیس بھی دیکھیں کتنا بڑا پیس تھا اور یہ اس کا سائز دیکھیں کتنا کرے گئے یہ والا پیس بھی جو ہے یہ کیا ہو گیا اس میں حل ہو گیا ہے یہ ذرا چک کریں یہ دیکھیں پورے کا پورا پیس جو ہے وہ اس پیٹرول میں حل ہو چکا ہے اب مزید دیکھیں یہ ایک اور پیس میں اس میں ایڈ کرتا ہوں اس کا بھی آپ سائز چیک کریں یہ دیکھیں یہ پیس باقیوں کی نسبت جو ہے وہ ذرا بڑے سائز میں ہے تو ذرا چیک کیجئے کہ یہ بھی پیس جو ہے یہ پیٹرول میں کیا ہو رہا ہے حل ہو رہا ہے اچھا اس کی بیسیکلی جو ریزن ہے یہ جو ہمارے پاس تھرمو کول ہے یہ پولیس ٹائرین سے بنتا ہے اور اگر ہم فارمولا کی بات کریں تو یہ بھی ہائیڈو کاربن ہے اور پیٹرول بھی آپ کے پاس کیا ہے وہ بھی ہائیڈو کاربن ہے تو جس کی وجہ سے یہ ان کا آپس میں ریاکشن تو کوئی نہیں ہو رہا لیکن یہ کیا ہو رہے ہیں حل ہوتے جا رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اب ذرا چیک کیجئے گا اس طرف آ جائیں اس کو چیک کریں آپ لوگ یہ دیکھیں ذرا یہ والا پیس آپ چیک کریں یہ والا بھی اس میں حل ہو چکے ہیں یہ ذرا چیک کیجئے گا مطلب ریاکشن کسی قسم کا نہیں ہو رہا ریاکشن کسی قسم کا نہیں ہو رہا لیکن یہ جو تھرمو کول ہے یہ دیکھیں آپ یہ اس میں کیا ہوتا جا رہے ہیں حل ہوتا جا رہے ہیں کیونکہ اب یہ والا جو میں سٹیپ کرنے جا رہا ہوں یہ ذرا خطرناک ہے تو اس کے لیے میں گلوز یوز کر لیتا ہوں تو آپ لوگ نے یہ والا سٹیپ تو گھر میں نہیں کرنا پہلے والے سٹیپ اگر آپ لوگ چاہے تو آپ لوگ بے شک کر لیں اب میں میاں گلوز اپنی سیفٹی کے لیے گلوز پہن لیتا رہا ہوں تو ذرا چک کیجئے گا یہ میں نے اپنی سیفٹی کے لیے اب گلوز پہن لیے پہلے والے سٹیپ تو میں نے ویڈا اوٹ گلوز کریں لیکن کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ ان سٹیپ میں کوئی اتنی پرابلم نہیں تھی لیکن اب یہ والا جو سٹیپ ہے کیونکہ یہاں پر جب آپ تھرمو کول کو پیٹرول میں ڈالتے ہیں پیٹرول آپ کے ہاتھوں کو بھی لگ جاتا ہے جس کی ویسے تھرمو کول آپ کے ہاتھ کے ساتھ ڈپوزٹ ہو جاتا ہے تو یہ دیکھئے گا اب یہ والا دیکھیں آپ لوگ یہ کتنا بڑا پیس ہے اس کو میں پیٹرول میں ڈال رہا ہوں اور یہ دیکھیں کیا ہو گیا اس میں حل ہو چکا ہے بلکل ٹوٹ گیا اب اس کے اس کو پرفارم کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک ٹری اس کے اندر میں کیا کرتا ہوں یہ کچھ پیس ہیں تھرمو کول کے ان کو میں رکھ دیتا ہوں اب میں کیا کروں گا اس پر پیٹرول ڈالوں گا تو ذرا چیک کیجئے گا جب میں اس پر پیٹرول ڈالوں گا تو کیا ہوتا ہے یہ ذرا آپ لوگ چیک کریں دیکھئے گا جیسے جیسے پیٹرول میں ڈالتا جا رہا ہوں یہ نیچے کی جانب بلکل ٹوٹتا جا رہا ہے یہ دیکھئے گا میاں جیسے کسی نے اس میں دھماکہ کر دیا اور یہ دیکھیں بلکل ٹوٹ چکا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل کیا ہو چکا ہے ختم ہو چکا ہے لیکن میں پھر بتا رہا ہوں اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ اس میں یہ جو آپ کے پاس تھرموکول ہے یہ پولیس ٹائرین سے بنتا ہے جس میں فینائل گروپ لگا ہوتا ہے ون تھری فائی پوزیشن پر اور جو آپ یہ ہائیڈوکار بنے جب یہ ہائیڈوکار بنے تو جو آپ پیٹرول یوز کر رہے ہیں وہ بھی ہائیڈوکار بنے تو نیچر سیم ہے سیم نیچر ہونے کی وجہ سے ریاکشن کوئی نہیں ہو رہا لیکن یہ ایک دوسرے میں کیا ہوتے جا رہے ہیں کانڈلی اس ایکسپیرمنٹ کو گھر میں ٹرائی مت کیجئے گا اوکے بیسٹ آف لک دعاوں میں یاد رکھئے گا